موسیقی موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام میں نا مازد اور میں ہوں آپ کا محضبان سلطان شاہ آج پرگرام میں گفتگو ہوگی نوجوانوں کے حقوق پر بنا مازد موسیقی 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 سپورٹس کھیل جس پہ سیاست میں نعرے بھی بہت دادا لگتے ہیں سیاسی زبان میں کھیل کی زبان کا استعمال ہوتا ہے پاکستان کے اگر سیاست کی بات کی جائے تو کپتان وزیراعظم بن گئے یہ بھی پاکستان کی سیاست میں پہلی بات تبا ہوا اور اسی حوالے سے جب کپتان کی حکومت آئی یعنی عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان بنے تو عوام کی توقعات یہ تھی کہ جو سپورٹس ہے یعنی کھیل کی سرگرمی ہے انہیں بہت زیادہ اضافہ ہوگا بہتر ہی آئے گی عوام کو گراؤنڈز ملیں گے سپورٹس کامپلیکسز ملیں گے تحصیل سطح پر یہ دن کونسا سطح پر سپورٹس جو ہے وہ فلورش کرے گی لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آرہا دس ماہ بیٹھ کے پانچ ماہ کول ہم نے پرگرام کیا تھا سپورٹس پر آپ کو دکھایا سپورٹس کی گراؤنڈز کی حالت کیا ہے پھر ایک پرگرام وہ بھی کیا جب آپ کو دکھایا اور سرکار نے نوٹس کیا اس پر کہ سبتزا کر کے گراؤنڈز میں لوگوں کو کھیلنے کے لیے چارجز دنے پڑے گی آج ہم گفتگو کر رہے ہیں پرگرام میں کہ سپورٹس کمپلیکسز لاہور شہر میں بن رہے ہیں یہ کیوں نہیں بن پا رہے اس نے پیسے کیوں نہیں دی جارے عام آدمی جو پچھتے کئی سالوں سے یہ کہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے چیختا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ میرے پاس کھیل کے میدان موجود نہیں ہے میں کہاں جا کے کھیلوں اپنا اگر میرے پاس ٹیلنڈ ہے تو میں ٹیلنڈ کا مظاہرہ کہاں پہ کروں ہاکی سٹیڈیم میں سکتا ہم دکھ موجود ہے یہ پاکستان پنجاب سپورٹس بورڈ کا جو ہے ہیڈکوارٹرز ہے یہاں پہ یہ وہ ہاکی سٹیڈیم یہ تاریخ ہی ہاکی سٹیڈیم ہے یہ ہاکی سٹیڈیم شاید اب پچھتے کئی سالوں سے دوبارہ بھارا ہوا دکھائی نہیں دیا یہاں پہ کوئی سپورٹس کا اس طرح نقاض ہوا نہیں ہے کوئی انترنیشنل میچ ہوا نہیں ہے کوئی سپورٹس ایکٹیوٹی ہوئی نہیں ہے میرے ساتھ بلال ہمارے سپورٹس ریپورٹر موجود ہے انہی سے میں جان نہیں کوشش کرتا ہوں بلالہ سپورٹس میں وہ کیا راہ ہے عوام کدھر جائے اگر اس نے کھیل نہیں کھیلنا اس کو کھیل کی سرکرنی پروائیڈ نہیں کی جانی تو اس نے پھر غلط راستے کا ہی اختیار کرنا ہے بلال کدھر جا رہی ہے سپورٹس ابھی اگر دیکھا جائے تو سابقہ حکومتوں میں جو سپورٹس کمپلیکس بنائے گئے انہوں نے گیارہ سپورٹس کمپلیکس پہلے تیرہ کا فنڈ پاس ہوا لیکن اس کے بعد گیارہ سپورٹس کمپلیکس کا فنڈ دیا تین سو تیس ملین ان پر لاغت آئی جس میں سے دو سو چھانوے ملین ان کو جاری کیا گیا اور ابھی تک آپ دیکھیں آپ نے دیکھے ہوں گے سپورٹس کمپلیکس کی حالت ازار دیکھی ہوگی کہ وہاں پر کوئی چیز بھی ابھی تک صرف سٹرکچر کھڑا ہے اس کا سٹرکچر موجود ہے اس پر سٹرکچر بن چکا ہے اب وہاں پہ کام ہو نہیں رہا کیونکہ چھیکہ دار وہاں پہ کام کر نہیں رہا وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پیسہ چاہیے سرکار پیسہ دے نہیں رہی اور یہ نہیں کہ وہ آج سے بند ہے وہ پچھتے دس ماہ سے بند ہے اس سے بھی زیادہ کا وقت ہوتا ہے اگر آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے سٹم بھی نکال رہے تو تب سے وہ بند ہے یعنی اب ایک سال ہو گیا ہے وہ سپورٹس کمپلیکس بند ہے وہ نہیں چل رہے ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے پہلے کی بات ہے جب یہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی اس دوران ہی انہوں نے پہلے تیرہ کا پاس کیا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا گیارہ ہوں گے اس کے بعد انہوں نے این موقع پر آکر کا صرف دو بنیں گے پہلے جس میں ایک مریم کلسوم نواز صاحبہ کا جو حلقہ تھا جو کہ انہیں 120 تھا سابق اور انہیں 120 صاحبہ ہے اور جو کہ حمزہ شہباز کا دوسرا حلقہ تھا جہاں سے حمزہ شہباز بھی جیتے تھے جہاں سے اب شاید خاکان عباسی جو اس وقت نیشنل اسمبلی کی سیٹ پر موجود ہیں لیکن اگر دیکھیں تو وہ دونوں ہی سپورٹس کمپلیکس آج تک مکمل نہیں ہو سکے باقی بھی نہیں بنے کوئی سپورٹس کمپلیکس دور میں نہیں بنے باقی کا تو صرف سٹرکچر کھڑا ہے اس کے تو مکمل پیمنٹ بھی کر دی گئی ہے ان کو تمام طرح پیمنٹ ہو گئی ہے اس سپورٹس کمپلیکس کی لیکن اب یہاں پہ آتا ہے کہ جو ٹھیکے دار جو اس کو بنا رہے ہیں جو اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں دوسرا ہماری جو یوت ہے اس کے پاس گراؤنڈز نہیں ہے ہماری یوت کے پاس اگر زیادہ زیادہ ابھی آپ اس ہاکی سٹیڈیم کو دیکھ لیں جو کہ میرے خیال سے ایشیا کا سب سے بڑا ہاکی سٹیڈیم ہے لیکن اگر آپ اس کی حالت ظاہر پر نظر ڈالیں میں اسی بھی اب نے چلنا شروع کیا اس کے ٹرف خراب ہوتی جا رہی ہے لیول موجود رہی ہے یا پھر بچے کھلیں گے کیسے جی اس کے اوپر تو اب میرے خیال سے سپورٹس ہوئی نہیں سکتی کیونکہ اس کا جو ٹائم تھا وہ اب مکمل ہو چکا گیا اور جو دوسرا اس کے بالکل اکب میں ایک سٹیڈیم ہے منی ہاکی سٹیڈیم جسے کہتے ہیں وہاں پہ ٹریننگ ہوتی ہے وہاں پہ ٹریننگ ہوتی ہے کیونکہ اس میں بھی انہوں نے پیچ ور کیا ہے اس میں بھی ان کو ایسے پیچ ور کیا ہے کہ اگر ایک طرف سے پچ کا ہلکا سا نقصان بھی ہو تو وہ پورا گراؤنڈ آپ کا خراب ہوتا ہے آہستہ 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 اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سامنے بھی اسی طرح ہی حالت ہے جو آپ کو میں بھی تھوڑی در پہلے بھی دکھا رہا تھا کہ یہ گراؤنڈ کی حالت دیکھیں کہ یہاں پہ پورا پیچ ور کی نکل گیا ہے تو یہاں پہ بھی سپورٹ نہیں ہو سکتی اگر کرکٹ کی بات کریں تو کرکٹ کی مجوریٹی آپ کے پاس جو گراؤنڈ ہیں ابو زبو حالی کا شکارہ آپ کی جو بڑی بڑی گراؤنڈ تھیں بابا گراؤنڈ جو کے اندرون میں موجود ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی گراؤنڈ ہیں جس کا سٹرکچر ہے ہی نہیں اور جو اچھی گراؤنڈ ہے اس کے پیسے ہیں کھیلنے کے پیسے موجود نہیں ہیں گراؤنڈ موجود نہیں ہیں جو چیز موجود تھیں وہ خراب ہونا شروع ہوگی ہے آپ سپورٹ رپورٹر ہیں سوالات کرتے ہیں چاہے وہ ڈی جی ہو سیکٹری ہو سپورٹ وزیر ہو یا مختلف ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ ہو تمام لوگوں سے سوال کرتے ہیں ان سب کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہم بہتر کر رہے ہیں وہ بہتری کی میں بھی تلاش میں ہوں کہ وہ بہتری پیسے دس سالوں سے آ رہی ہے وہ آ نہیں رہی کیوں نہیں آ رہی بہتری اس وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ جو مین اس کا انفرسٹرکچر ہے وہ ہی پیچھے سے ڈیزائن نہیں سہی ہوتا کیونکہ ابھی جہاں پہ پیسے لگانے کا ٹائم آتا ہے جس چیز پر اصل پیسہ لگانا چاہیے وہاں پہ یہ لوگ پیسہ نہیں لگاتے اب جس طرح سے ہمارے یہاں پہ سٹیڈیمز کچھ موجود ہیں جیسے سبزہ دار سٹیڈیم ہے علیم دار کرکٹ سٹیڈیم ہے وہاں پہ بھی اگر آپ نے کھیلنا تو وہاں پہ آپ کو پیسے دے کر کھیل سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ویسے نہیں جا کر کھیل سکتے ہیں یہی تو امام چیختی ہے یہی تو وہاں روتی ہے وہ چارج بہت زیادہ کرتے ہیں اوپر سے اور جو عام غریب آدمی ہے جس نے بچے نے کھیلنا ہے کرکٹ یا ایک گلی محلے کے لڑکو جو اپنی ٹیم بنا کے ان کی خواہش ہے کہ ہم فلائٹ لائٹ میں میچ کھیلیں اچھی گراؤنڈ ہو اچھی پچھو ہمارے میں چیلنڈ ہے لیکن وہ اس گراؤنڈ کی فیس افورڈ نہیں کر پاتے آپ نے مینٹو پاک دیکھا ہوگا وہاں پہ کتنی کرکٹ ہوتی تھی سب ختم ہو گیا اور اس کے آلٹرنیٹ حمدہ شہباز صاحب نے کہا کہ ہم پانچ سے چھے جو ہیں اسی پچھز بنائیں گے جہاں پہ آ کر کھلاڑی کھیل سکے لیکن وہ آج تک ہمیں نظر نہیں آئی اس حکومت کو دس ماہ ہو گیا آئے وید تقریبا لیکن وہ اپنا جو ہے وہ لوکل گراؤنڈ پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں سب سے پہلے انہوں نے پنجاب گیمز کروائیں اس کے بعد کوچنگ کیمپس لگائے اس کے بعد ڈسٹرک تحصیل لیول پر اب اس کو جو ہے وہ بہتر کرنے کوشش کر رہے ہیں لیکن اب یہ جتنا اس کا انفرانسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے وہ ایک دم سے ٹھیک نہیں ہوگا اگر آپ کی گراؤنڈ جو کہ پچھلے دور حکومت میں ختم کی گئی تھی جیسے اولڈ ہیلے گراؤنڈ تھی وہ بھی اب دوبارہ سے بن رہی ہے اس کے علاوہ منٹو پاک تھا آپ کے اور لاہور کی بہت بیشتر گراؤنڈ تھی جہاں پر آپ کے نوجوان جا کر کھیلتے ہوتے تھے جیسے ٹیپ بول گلی محلے کی کرتے ہیں بلال ایک پرابلم یہ ہے جس پہ مجھے یہ بتائے گا کہ موسٹی سپورٹس کی جب خبریں سامنے آتی ہیں تو خبر یہ سامنے آتی ہے کہ پی ایچے کی سیکٹری کی پی ایچے کے صدر سے لڑائی ہے فوٹبال فیڈریشن کی آپس میں لڑائی ہے ہاکی فیڈریشن کی آپس میں لڑائی ہے سکوچ فیڈریشن کی آپس میں لڑائی ہے اس خبروں کے باہر آج تک سپورٹس ریپورٹرز کیوں نہیں نکل پائے کیوں نہیں ایشیوز کو ہائیلیٹ کیا جاتا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری جو بیسیکلی ہر کھیل میں تو تھڑا بندی شروع ہو گئی ہے فوٹبال فیڈریشن میں دو گروپ ہیں فیصل صالحیات اور سید شفاق حسین گروپ اب دیکھیں ورڈ کپ کالیفر راؤنڈ ہے دو لہدہ لہدہ کیمپ لگے ہیں ایک آپ کا اسلام آباد لگا ہے ایک آپ کا پہرین میں لگا ہے دونوں کیمپ آپ کے لہدہ لہدہ لگے ہیں دو ٹیم آپ تیار کر کے بھیج رہے ہیں کمبوڈیا کیسے پاسیبل دو ٹیمیں کیسے کھیل سکتی ہیں یہی تو بات ہے کیسے پاسیبل ہو سکتا ہے لیکن اب اے ایف سی اور فیفا کی بات کریں تو وہ مانتا ہے فیصل صالحیات کو صدر مانتا ہے اور اگر بات کریں پاکستان کی تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو حکم ہے اس کے مطابق سید شفاق حسین جہاں وہ صدر ہیں اگر ہاکی کی بات کی جائے ہاکی میں بھی اسی طرح ہے پچھلے دنوں شباز احمد سینئر کا صدر ہاکی فیڈریشن نے ستیفہ ناؤنس کر دی ہے اب اگلے دن ان کی خبر آ رہے وہ اپنا ویڈیو بیان جاری کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے تو ستیفہ دیئے ہی نہیں لیکن صدر آپ کے ہاکی فیڈریشن کے کہہ رہے ہیں وہ مجھے خود ستیفہ دے کر گیا ہے اب دونوں طرف کانفلیکٹ آ جاتا ہے لڑائیاں ہیں بہت شکریہ بلال ناجرمہ صاحب موجود تھے آپ نے گفتگو سنیے وہ یہ کہتے ہیں کہ دپارٹمنٹس کے اندر لڑائیاں ہیں اصل سوال یہ ہے کہ اگر دپارٹمنٹس کے اندر لڑائیاں ہیں ان سپورٹس کے نمائندگان ہیں ان سپورٹس کے لوگوں نے جو سپورٹس کے ذمہ دارانے لڑنی ہیں تو عام آدمی سپورٹس کیسے کھیلے گا کیونکہ عام بچہ لاہور کا شہری وہ توقع کر رہا ہے کہ سپورٹس کے حالات بہتر ہو اس کو گراؤنڈ شاہی ہیں اور جو الڑی فسیلٹیز موجود ہیں وہ فسیلٹیز کدھر جا رہی ہیں ان کے حالات خراب ہوتا جا رہے ہیں ان کو منٹین کون کر رہے گا کیونکہ اگر یہ حالات بہتر نہ ہوئے تو عوام پریشان رہے گی جی جی سپورٹس پورٹ پنجاب ندیم سربر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے میں جانتا ہوں کہ جو سوالات ہم نے کیے بلال سے ہمارے سپورٹس رپورٹر تھے اور جو عوام کی گفتگو آپ کو سنوائی ہے پچھتے کئی پروگرامز کیے سپورٹس تو وہ تمام سوالات ان کی کوٹ میں رکھتا ہوں ان کے سامنے وہ رکھتا ہوں سوالات کی مجھے جواب دیں کہ عام آدمی پریشان ہے یہ سپورٹس کو ہیڈ کر رہے ہیں پنجاب میں سپورٹس پورٹ کے سر بہت شکریہ وقت دیا آپ نے عام آدمی کا ایک سوال یہ ہے کہ لاہور شہر میں اگر لاہوری کی بات کرنی جائے میرے پاس تو کھیلنے کے لیے جگہ ہی موجود نہیں ہے سپورٹس پورٹ نے جتنی جگہیں تھی اس پہ چار دیواری کر دی بڑے بڑے جنگلے لگوا دیئے سیکیورٹی کیمراز لگوا دیئے وہ فورٹس بنا دیئیں کلے بنا دیئیں عام آدمی بانی نہیں ہو سکتا اچھا دو چیزیں ہیں ایک تو اب سپورٹس انفرسٹرکچر کی جب بات کرتے ہیں تو ایک انفرسٹرکچر ہوتا ہے نیشنل یا انٹرنیشنل لیول کا دوسری کٹیگری کا انفرسٹرکچر ہوتا ہے عام آدمی کی عام آدمی کا انفرسٹرکچر جو ہے وہ زیادہ تر کنسرن کرتا ہے لوکل گورنمنٹ کے ساتھ اور پی اچھے جیسے لاہور میں ان کے ساتھ لاہور میں بہت سے گرونڈ ہے جو پی اچھے منٹین کرتا ہے عام لوگ کلتے ہیں ان میں ان کی ایکسیس بھی ہے جہاں تک ہمارے کنٹرول میں جو انفرسرکچر ہے اس کی بات کریں تو وہ بھی لوگوں کے لیے اوپن ہے لیکن اس کے لیے ایک ہم نے ایس اوپی بنائے ہوئے آپ آتے ہیں آپ پہلے ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے اس میں کیا کرنا ہے جیسے پہلے لوگ کہتے تھے ہم گذافی سٹیڈیم کے اندر آتے تھے ہم ہاکی بھی دیکھتے تھے کھیلتے ہوئے کرکٹ بھی دیکھتے تھے کھیلتے ہوئے پریکٹس کر رہے ہوتے تھے ہمارے پلیئرز ہم ان کو دیکھتے تھے اور پھر ہاں سے موٹیویشن لے کے لڑکے جاتے تھے وہ ختم ہو گیا سلسلہ دیکھیں آپ تو گذافی سٹیڈیم تو ہے کرکٹ کے لیے ہی مخصوص ہے اور ہاکی کا سٹیڈیم جس میں ہم کھڑے ہیں یہ ہے اس میں جب بھی کبھی میچز ہوتے ہیں کوئی بھی کھیلنا چاہے کوئی ادارہ کھیلنا چاہے کوئی دپارٹمنٹ کھیلنا چاہے کوئی سٹی کھیلنا چاہے ہم اس کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں نہ صرف ادھر ایک اس کے دوسری پار بھی ہمارا ہاکی کا ایک گراؤنگ ہے آسٹو ٹرف ہے وہاں پریکٹس ہو رہی ہے لیکن اس ٹرف کی حالت کے اگر سوالات کر لیں یہ حالت بہت خراب ہو چکی ہے اس ٹرف میں آپ ایشیوز ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اسی لئے ہم نے دوسرا ٹرف جو ہے باہر لے کیا ہے اس کی پلیننگ بھی ہو رہی ہے کہ اس کو نیا ٹرف شہاں پہ کہ سرکار پیسے دے رہی ہے کیونکہ پیسوں کا خودان ہے اس ٹھیک پیسے انشاءاللہ ہم آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ چودہ آسٹو ٹرف اس وقت بھی ہماری پائیٹ پلائنگ میں چل رہی ہے پنجاب چودہ ہمارے پاس پہلے ہیں چودہ آسٹو ٹرف اور اگلے سال کے ایڈ تک انشاءاللہ ایڈ ہوتا ہے سر بینگ گورنمنٹ آفیسر ایک سوال ہے آپ سے کہ لاہول شہر میں گیارہ سپورٹس کمپلیکسز بن رہے ہیں وہ آپ نہیں بنا رہے وہ ال ڈی اے بنا رہے ہیں ال ڈی اے کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ال ڈی اے کیوں بنا رہا ہے کیسے بنا رہا ہے اور ابھی تک بنا ہی نہیں پا رہا بہتر نہ ہوتا سپورٹس بورڈ کو دیا جاتا یہ بنائے اس کو منٹین کریں میں سمجھتا ہوں وہ خود بھی اگر بناتے تو ہم سے کنسلٹ ضرور کرتے ہم سے ان کی کنسلٹیشن جس طرح ہونی چاہیے اس لیول اس بارے میں وہ نہیں ہے اور ایک دو ایسے بھی آپ کے جیسے اکوال پارک نے ایک انہوں نے بنایا ہے تو اس کو اتنی دیر سے بیلنگ بنی ہوئی ہے تو ابھی ہمیں اس کی ایک سکیم بنائی ہے ہم نے کہ ہم اس کی اکوپنٹ سارا لے کے آئیں اور اس کو اگلے سال فنکشنل کریں سرکاری اداروں میں فقدان رہتا ہے رابطے کا، کارڈینیشن کا، کانپیڈنس کا شاید وہ کہتے ہیں کہ ہماری ڈومین ہے میرا ذاتی کام ہے اگر آپ ڈی جی سپورٹس بورڈ ہیں تو آپ کہیں گے یہ میرا ذاتی کام ہے میرے کام میں مداخلت نہ کی جائے یہ میری گھر کی چار دیواری ہے پی اچھے کے چیئرمن کہتے ہیں میں نے شادرہ میں سپورٹس کامپلیکس بنانا ہے سپورٹس بورڈ کو نہیں پتا LDA سپورٹس کامپلیکس بنانا چاہ رہا ہے سپورٹس بورڈ کو اتنی پتا جس چیز کے ساتھ سپورٹس جڑی ہے سپورٹس کا لفظ جڑا ہے اس میں سپورٹس بورڈ شامل ہی نہیں ہے بلکل ابھی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو لے لیں جیہا وہ بھی سپورٹس بورڈ کو آن بورڈ نہیں نہیں ہے آپ آج کل جو چیزیں چل رہی ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ پوری طرح رابطے میں ہیں سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اپنی سپورٹس کی سٹیٹیجی بنائی ہے جو ہمیں مل چکی ہے ہم اپنے انپورٹ دے رہے ہیں تاکہ چیزیں کچھ کلیش نہ کریں اور ہم سارے ایک ہی پیج پہ ہوں اسی طرح ال ڈی اے جو ہوں ان کا آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ وہ لیول آف کوارڈینیشن نہیں ہے جو ہمارے ساتھ کھونا چاہیے ریکویسٹ تھوڑی جو چینل کہ وہ ہمارے پاس آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے چیزیں کو ٹیک کریں ان کی ہے تو وہ ہی چلائیں لیکن ہم سے ہمارا انپورٹ لیں ان کو تو ریجی صاحب ریکویسٹ کرتا ہے آپ نے حکام بالا سے کسی سے بات ہوئی کسی کو سمجھانے کی کوشش نہیں تھی یہ جو آپ کروا رہے ہیں کیونکہ یہ اوپر آتھاریٹی کے سیگنیچرز کے بغیر ہو نہیں سکتا نا ممکن نہیں ہے کہ الڈی اے سپورٹس کمپلیکسز بننا سے شروع کر دیں سپورٹس بورٹ کو پوچھے گی نا جس کا کام ہے یہ بلکل میں تو آپ سے اگری کر رہا ہوں کہ انہیں ہمیں ان بورٹ کرنا چاہیے ہم سے جو فائدہ لے سکتے ہیں ان کو خود چلائیں خود بنائیں خود چلائیں ہمیں کوئی نیس سے ہمارے پاس تو پہلے ہی بہت سکتر ہے جو شاید ہم سے بھی سنبالا نہیں جا رہا ہے چیف منسٹر سے بات کریں ان کو سمجھائیں چیف منسٹر کہتے ہیں میں ہی صبح چلا رہا ہوں ان کو یقین ہے کہ صبح چلا رہا ہے میں نے ان کے اڈیشنل ڈی جی سے بات کی تھی کہ اس کے بعد ہی ہم نے دو کو ہم نے کہا جی ہم چلاتے ہیں ہم اس میں سکیمیں ہم نے بنا دی ہیں اگلے سال ان میں ایک شہوپورا والا سپورٹس کمپلیکس ہے اور ایک پارک والا سپورٹس کمپلیکس ہے اس میں ہم نے ایکوپنٹ کے لیے سکیم بنا لی ہیں اگلے سال میں اپنڈنگ اس کی آئے گی اس کو پھر دے دیں گے اگر وہ چلانا چاہیں گے تو وہ چلائیں اگر ہمیں کہیں گے تو ہم ان کو رہیں نیا کلینڈر ایئر آپ بنانے جا رہے ہیں کیا ہوگا نیا کلینڈر ایئر میں کتنی سپورٹس ایکٹیوٹیز ہوں گی جو ہمارا ٹیلنٹ ہے کیونکہ اگر تمام فیلڈز کی بات کیجئے تو ایک وقت تھا کہ پاکستان سپورٹس سے بہت تیزی سے اوپر جانا تھا بدقسمتی سے وہ وقت آگیا کہ بہت تیزی سے نیچے آنا شروع ہو گیا میں بتاتا ہوں سپورٹس کلینڈر پچھلے سال ہم نے ریوائب کیا میں اس وقت یہاں پہ نہیں تھا جب وہ بنا تھا لیکن جب ایگزیکوشن ہو رہی تو آئی جائنڈ سپورٹس اوپر جانا اس میں کچھ کمیاں تھی ایک تو اس کا جو ڈیوریشن تھا وہ بہت لمبا تھا اور وہ اس سے بچوں کے ایگزیمز متاثر ہو رہے ہیں اس سال ہم نے پہلا سٹیپ یہ لیا ہے کہ ہمارا جو کلینڈر ہے وہ اگست کے لاسٹ ویک میں شروع ہوگا سکول کھلتے ساتھ ہی اور اکتیت دسمبر کو ہمارا کلینڈر کمپیٹ ہو جائے کیونکہ اس کے بعد پھر سارے ایگزیمز شروع ہو جائے ایک تو بچوں کی پڑھائی ڈسرب نہیں ہوگی پوری طرح وہ پارٹیسپیٹ کریں گے نمبر ٹو ہم نے بڑی یعروری سی گیمز اس میں رکھی ہوئی تھی جس میں آپ کہلیں فینسنگ آرچری اور میں سمجھتا ہوں اسکولوں میں جو پاپولر گیمز ہیں وہ سات آٹھ ہیں اس کے علاوہ ہمیں باقی گیمز پر اب بھی نہیں رکھنی چاہیے اس کلینڈر میں اس کلینڈر میں ہماری جو ٹوٹل گیمز ہوں گی وہ تیرہ گیمز ہوں گی ملکل ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہیں ہوگی اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ چوتیس گیمز ہم نے رکھی ہیں ملکل ٹھیک ہے اس کی ہر چیز ڈیفائنڈ ہوگی اور انشاءاللہ یہ ایسا کلینڈر ہوگا جو آگے ہر سال آپ کو بدلنا نہیں پڑے گا دی جی صاحب آخری سوال آسٹریٹی ڈرائیو کی بات ہر جگہ ہوئی ہر ڈپارٹمنٹ میں پرائی ملسٹر نے کہا کہ کم ہی کر دی جائے ایکسپینسز کا ڈاؤن کیا جائے سب کچھ کیا جائے یہ وہ ڈپارٹمنٹ تھا جس میں 2017 2018 کے بجٹ کی بات کیجئے تو آٹھ عرب روپیا 2018 2019 کی بات کیجئے تو دو عرب مکمل نہیں ہے 1.9 سمتنگ عرب ہے اب کتنا بجٹ ملنے جائے گا کیسے کام کریں گے کیونکہ اس پہ تو آپ کو پیسے ضرورت ہے کیونکہ وہ بچہ جس نے ڈیلی ویج لینا ہے پیسے لینے ہیں وہ 200 روپیا میں تین وقت کی روٹین نہیں کھا سکتا اگر اس نے رحیم یار خان گجراوالا سیال کوٹ مختلف شہروں سے لاہور آکے کیمپ میں لگانا ہے وہ نہیں گزارا کر سکتا تو کیسے آپ کیسے چلائیں گے ابھی جو ہم نے ریسنٹلی پنجاب گیمز کروائیں اس میں ہم نے پانچ سو پچاس روپے بچے کو پڑ دے دیا جو برے خیال میں کم ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کو زیادہ ہونا چاہیے ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو جیسے پاکسان سپورٹ کو شاید ہزار روپے ہم بھی اس کو اس کے برابر لے کے جائیں اس حساب سے ہم نے فنڈز تو گورنمنٹ سے مانگے ہیں مجھے امید ہے کہ اچھے فنڈز اگلے سال ہمیں بن جائیں گے اس سپورٹس ایونٹس کے لیے بھی اور سپورٹس انفرسکچر کی ڈیولیمنٹ کے لیے بھی اس سال دو عرب کے قریب ہماری تھی الوکیشن جو ریلیز تو پوری نہیں ہو سکی اس دفعہ لیکن آئی ہوپ کہ اگلے سال ہمیں یہ سارے فنڈز بھی جائیں گے تارگٹ کیا ہے بطور ڈی جی کیونکہ اس سے پہلے ہم نے یہاں پہ بہت سے ایونٹس دیکھے جو عوام کو دکھانے کے لیے ہوتے تھے اور اندر زر ٹیبل جو فائلے نکلی اس میں کرپشن کی داستانے بھی بہت زیادہ نکلی بہت سے ڈی جیز آپ سے پہلے آئے تبدیل ہوئے بہت سے ڈی جیز آپ سے پہلے بہت سے پہلے آٹھ مہینے سے کر لی جی ہوگا تو دیری خیل افٹی فرنس بڑی ہم نے اپنے ایکسپینڈیچرز کو کنٹرول کیا ہے اور لیوش سپینڈنگز نہیں کی ہم نے اور جو ایونٹس بھی ہم نے کرایا آپ لوگوں کے سامنے ہیں پنجاب گیمز کرایی اور پورے پنجاب سے تین ہزار بچے کو جہاں پر لاکے کھلانا اور اس طرح کا ایونٹ کرانا اور اتنے جو مینمم فنڈس ہم نے جو ٹلائز اس پہلے ہیں آسان کام نہیں تھا بہتر ہوسکتا ہے بہتری کی گنجائش ہوتی ہے ہر جگہ بہتری کی گنجائش ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ جس میں آپ نے اس کو کروائیں گے اور آہندہ بھی جو کروائیں گے یہ جو میں نے ریوائیو کی ہے سپورٹس کلنڈر کو اور اس کو اس پنجاب گیمز کو یہ ایک پرماننٹ فیچر ہوگا یہ ہر سال ہوگا دو سال بعد پنجاب گیمز ہوتی ہیں وہ دو سال بعد ہوں گی اور کلنڈر ہر سال چلے گا اس کے علاوہ ہر ماہ ہمارا کہیں نہ کہیں پنجاب میں کوئی نہ کوئی پروینچل لیول کا ایونٹ ہوتا ہے آخری سوال پہلے تمام سینٹر تھا لاہور کوئی بھی سپورٹس ہو اس کا کیمپ لاہور میں ہی لگ رہا تھا ایسے نہیں ہوگا جیدی خان سے بھی بندر نے یہاں سے آنا ہے رحیم یار خان سے بھی یہاں سے آنا ہے اور باقی ازلا سے بھی لوگوں نے لاہور آنا ہے نہیں اب ہم اس کو ساؤتھ میں لے کے جا رہے ہیں سپورٹس کو اس کے کیمپ ساؤتھ میں لگائیں گے انشاءاللہ کچھ ایونٹس بھی ساؤتھ میں کروائیں گے جو تین ڈوین ہمارے ساؤتھ میں اور سینٹر کے علیدہ کروائیں گے اور نارتھ میں علیدہ سے کروائیں گے علیدہ سے کروائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈی جی سپورٹس بورڈ ناظرین اماسہ مجھتے گفتگو آپ نے ان کے سنیے بریک لیتے ہیں پھر ایک اور واپس آتے ہیں ہمارا پروگرام جاری ہمارے ساتھ میں گے دیکھ بہت دیکھ بہت دیکھ بہت پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدیف کہتے ہیں بات کریں لاہور شہر میں بسنے والے رہنے والے نوجوانوں کے حقوقی چند ماہ کمل آپ کو پروگرام میں دکھایا کہ سپورٹس کامپلیکسز جو سرکار نے بنانے تھے وہ مکمل نہیں ہوئے اس پہ کام نہیں شروع ہوا اور ایک سال تقریباً اب بیٹھ چکا ہے کہ اس پہ کام ہو نہیں رہا اس پورٹس کامپلیکسز پہ کتنی لاغت ہے یہ ہم نے تب بھی آپ کو دکھا ہے اور اب ایک مطبع پھر سرکا عثمان بزدار کی سرکار سے یہ سوال ہے ہمارا کم مکمل کیا جائے گا اس کی کہا گیا کہ ہم نے ترکیاتی کام کرنے ہیں سپورٹس کو بہتر فروغ دینا ہے بریک سے کمل ڈیڈی سپورٹس کی اپنے وقت کو سنگی انہوں نے کہا کہ سپورٹس کی ذمہ داری ہماری ہے لیکن یہ ایسا ایسے سپورٹس کامپلیکسز ہیں جو کہ ال ڈی اے بنا رہا جبکہ ال ڈی اے کی ذمہ داری نہیں ہے ال ڈی اے کی ذمہ داری یہ ہے کہ انفرسکچر بنانا اس پہ بلکل کنسلٹ نہیں کیا گا سپورٹس کو ساتھ سے انہوں نے شکایت کی کہ سرکاری اداروں میں فقدان ہے کمپیٹیشن ہے آپس میں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہی نہیں ہے اب یہی سوال ہم کریں گے ال ڈی اے کے نمائندوں سے ان سے سوال کریں گے کیا وجہ ہے سپورٹس کامپلیکسز بنانا ال ڈی اے کی ذمہ داری ہے پشلی گورنمنٹ نے یہ پروجیکٹس ال ڈی اے کو دیا لیکن کتنا بہتر ہوتا کہ سپورٹس بورڈ کو اس پر کنسلٹ کیا جاتا اور یہ نظام میں آپ کو پہلے دکھایا آج بھی بیسا ہی نظام ہے کتنا کام تب دکھایا تھا آج بھی اتنا ہی کام موجود ہے وہی انفرسکچر ہے اس میں رتی بر بھی فرق نہیں آیا چھے ماہ بیٹھ گئے جب ہم نے پچھلا پروگرام کیا اور چھے ماہ بعد کی صورتحال بھی بیسی ہی ہے آہ میرے ساتھ آمیر قریشی صاحب موجود ہے ال ڈی اے کو ریپیزنٹ ہی کریں گے شیخ زیدن اللہ عبدین ہمارے ریپورٹر ہیں ال ڈی اے کی بھی بھی کرتے ہیں انہی سے میں سوال کروں گا کہ ال ڈی اے پر اس وقت نظریں اور سوالات ہیں آہ تیرو کا رخبی ال ڈی اے کی طرف ہے قریشی صاحب آپ نے لاہول شہر میں گیارہ سپورٹس کمپلیکٹس بنانے تھے یہ سپورٹس کمپلیکٹس جہاں ہم نے آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ اپنی ڈی جی کو بھی بتا سکے جا کے اور چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب جنہوں نے آپ کو لگایا ہے گورننگ باڈی کے میمبر بنائے ان کو بھی بتا سکے کہ یہ صورتحال کیا ہے کیا دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر صاحب بڑا زبردست آج آپ نے یہ اجنڈا اٹھایا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو گیارہ سپورٹس کمپلیکٹس تھے یہ سارے اس وقت سیاسی طور پر آناؤنس کیے گئے اور ان کو جو آناؤنس کیا یہ صرف ایک پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے ہر ایک اینے میں ایک ایک جو ہے سپورٹس کمپلیکٹس انہوں نے آناؤنس کیا میں کہا قرآشی صاحب اس گیٹ سے جس نے آنا تھا اس کو اس نے شیر کا نشان دکھا کیا کہ کلیا تھا نہیں 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 میری میری زرہ گزائے شایدی زرہ بات انہیں نا شیر کا نشان تو کہیں بھی کسی سڑک پر نظر آ رہا ہے بلکل نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف 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 پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے اس طرح کے پر اس سے بہت اور پرائیٹس تھے جو کیے جا سکتے تھے لاہور کا اور بہت سارے پرائیٹس کی ضرورت تھی جو کیے جا لیکن اس کے ساتھ جو آپ کا سوال دیکھیں دوہزار سترہ میں یہ پرائیٹس ہوا ہے جو گیارہ سپورٹس کمپلیکٹ تھے پہلے تیرہ تھے اب گیارہ ہے اس کے اوپر اسی وقت گورننگ بارڈی نے میرا خیالہ دو عرب سے اوپر کی جو رقب ہے وہ اناؤنس کر دی ریلیز کر دے کیوں نہ ریلیز کی گئی پورا سال وہ دیکھتے رہے ایک سال تک وہاں پہ رہے اور کسی نے یہ پیسے یہ بیسیکلی ایک ال ڈی اے کا آن سورس پروجیکٹ نہیں ہے وہ پیسے ریلیز نہیں کیے گئے نہیں نہیں تو یہ کام کیسے ہو یہ تو کونٹریکٹر کو آپ دیکھیں کونٹریکٹر کو جب آپ کرتے ہیں بیٹ کرتے ہیں تو اس نے کچھ انیشل کام کرنا ہوتا ہے جس کے بعد وہی تو آج ہم مغت رہے ہیں وہی چیزیں تو آج ہم فیز کر رہے ہیں کہ آدھے یا دھورے کام چھوڑ دیئے گے ساری چیزیں راستے میں چھوڑ دی گئی اور سارے مسائل ہمارے گلے میں ڈال کے گورنمنٹ رفو چکر ہو گئی اسے لیے آپ کی نیا کام کرنی پا رہے ہیں یہی ایک بیچر وجہ ہے کہ آپ پچھلی چیزیں ہم سمیٹھے یا اگلے پروجیکٹ اناؤنس کریں ان کو ہم ختم کریں یا اور چیزیں کریں لاہور کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے لیکن بہت سارے ایسے معاملات آتا ہے شیخ صاحب ہمارے ریپورٹر ہیں شیخ زہدو لابدین شیخ صاحب یہ جو داستان سنا رہے ہیں یہ آپ نے بتانی ہے کتنی سچی ہے کتنی جھوٹی ہے کیونکہ آپ بیٹ ریپورٹر ہیں ان کے اندر سے خبریں نکال کر لے کر آتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کام کیسے کریں ہم تو پشتی کورنمنٹ کے جو معاملات ہیں وہ بغتری پولیٹیکل مالش کے لئے پروجیکٹ بنائے گیا یعنی یہاں سے جو اندر لوگ آئیں گے وہ سیاسی جماعت کا تعلق رکھیں گے بیاج رکھیں گے ریجوشن کرائیں گے تو آکے کھیلیں گے نا باقی تو کھیلیں شکریہ سلطان شاہ صاحب پہلے تو جو انہوں نے عدادر شمار ابھی بیان کی ہیں دو عرب والے اس کے اوپر تو بعد میں گفتگو کرتے ہیں تو پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ سے لے کے آج مئی دو ہزار انیس تک آپ نے کتنے پیسے جاری کی ہے اب تو سارے خزانے کے رکھوالے آپ آکے بیٹھ گئے نا اب تو آپ نے اس کا احتساب بھی کرنا ہے کیونکہ اب ذمہ داری ان کی ہے یہ اس سوچ سے کیوں نہیں باہر نکل رہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے یہ کیا تھا پچھلی گورنمنٹ نے پیسے نہیں دیئے تھے اب تو سگنیچر عثمان بزدار صاحب کے ہونے وزیر خزانہ پنجاب کے ہونے جو انہی کے ہیں جماعت کے اب تو ہم نے سارے ٹیکسوں کے اوپر آپ کو بٹھا دیا ہے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ جو بلی ہے یہ کیا دودھ کی رکھوالی تو نہیں بن کے بیٹھی ہوئی یہ اب آپ نے ہمیں بتانا ہے لیکن پچیس جولائی سے لے کے آج تک آپ نے ان کے لیے کیا کر دیا آپ نے ابھی تک جب سے حکومت آئی ہے الڈی اے میں آئے ہیں گورننگ باڈی بنی ہیں آپ نے ساتھ اجلاس کر لی ہیں کیا ایک اجلاس میں آپ نے الڈی اے سپورٹس کمپلیکس کو رکھا ہے آپ کی پراریٹی میں شامل ہی نہیں رکھا جی بلکل اس پہ جو ہے ڈسکس ہو رہا ہے ہمارے وائس چیئر مین صاحب اس پہ پروپرلی ریپورٹ لے رہے ہیں اور اس کے زین بھائی ابھی جو میرے پاس تازہ انفرمیشن ہے میرا خیال ہے ڈھائک روڑ سے اوپر کے ہر ایک سپورٹس کمپلیکس کے لیے ریلیز ہوئے ہیں جس کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے دوبارہ کام شروع ہو گیا اور گورنمنٹ اور پنجاب اس پہ پیسے ریلیز کر رہی ہے یہ انقریب یہ سارے جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ جو کھنڈرات ہیں انشاءاللہ یہاں پہ ہماری گورنمنٹ ہی ہے جو سپورٹس کمپلیکس بھی بلائے گی اور لوگ بغیر کسی نوشانت کے کھیلیں گے شیخ صاحب اس پہ کتنے کتنے مالیت کے یہ پروڈیکٹ تھے تھوڑا سی جو کر اب اس کی ڈیٹیل بتائیں میں آپ کو بریفلی اس کا بتا دیتا ہوں کہ یہ جون دو ہزار سترہ میں شہباز شریف صاحب نے پروجیکٹ شروع کیا تھا تیرہ قومی اسمبلی کے حلقوں میں بنانا تھا اس کو کم کر کے گیارہ کر دیا گیا پانچ ارب تیس کروڑ روپے کا پروجیکٹ تھا اس وقت شہباز شریف صاحب نے دو ارب روپے اس کے ریلیز کرنے کا حکم دے دیا دو ہزار اٹھارہ میں جب اس کے اوپر اترازات جب ان کے بقول جو ریلیز نہیں ہوئے اس اس میں سے پیسے ریلیز ہوئے تو یہ بننا شروع ہوئے لیکن دو ارب پورا ریلیز نہیں ہو سکا کیونکہ دو ہزار اٹھارہ میں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ انسٹیبل سیچویشنز ہی پیدا ہو گئی نیاب متحرک ہو گئی تو دو ہزار اٹھارہ مارچ میں پہلی دفعہ اس کے اوپر اٹھارہ اترازات داخل ہوئے اور نیس پاک نے کہا جو اس کا کنسلٹنٹ ہے کہ جو ڈیزائن ہم نے منظور کی ہے یہ اس ڈیزائن کے مطابق نہیں بنا پھر اس کے وقت کہ جو چیف انجیلئر تھے اسرار سعید ان کے اوپر اترازات اٹھے کہ انہوں نے اڈوانس پیمنٹ کر دی ہیں کونٹریکٹرز کو اور وہ نواز رہے ہیں تو اس کے اوپر نیاب نے تحقیقات شروع کر دی پھر اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ جون کے بعد اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا جب بھی کسی جگہ پہ کوئی اجنڈا ڈسکس ہوتا ہے لڈی ایک کونٹریکٹر کو کہتا ہے کہ اس کو بنانا شروع کرو وہ چار انٹل آتا ہے جس طرح میں اور آپ یہاں پہ پہنچے آپ نے کہا کہ شیخ صاحب کام تو شروع ہو گیا تو میں نے آپ کو کہا کہ شاہ صاحب چار انٹل سے یہ سپورٹس کمپلیکس نہیں بن سکتا تو اسی وجہ سے یہ ابھی تک تاتل کا شکار ہے اور مسلسل ہوتا چلا جا رہا ہے ابھی بھی اس کو مکمل کرنے کے لیے وہ جو پانچ ارب پہلے دن آپ نے رکھے تھے اس سے زیادہ کی رکم چاہیے کیونکہ سال تو ویسی کام رکھ گیا اور لاغت بڑھ گئی ڈالر آج ایک سوٹالیس پہ چلا گیا ہے کل پھر زیادہ بہنگو دیکھا تین سال میں آپ نے مہنگائی مزید کرنی آئی نہیں نہیں انشاءاللہ نہیں ہوگی شاہ جی انشاءاللہ اچھے 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 امید رکھیں جیسے بھی شیخ صاحب نے بتایا نا جی کہ دو ارب کی اس کے لیے رکم رکھی گئی اور میرا خیال ہے اس میں بہت تھوڑی سی مائنر جو رکم ہے وہ انہوں نے ریلیز کی اس کے بعد کچھ آکے اب ہم نے پیسے ریلیز کی اور دوبارہ اور دوسرا اس میں اہم اپنے ارب آپ نے ریلیز کی ہے میرا دھائی کروڑ پہ پینسٹھ کروڑ کے قریب ابھی دوبارہ اس پہ ریلیز ہوئے آپ ان کے دو ارب کی رکم کو کہتے ہیں کہ بہت مائنر سی رکم ریلیز کیا نہیں نہیں ریلیز نہیں انہوں نے دو ارب پہ اناؤنس کیے ریلیز نہیں کی یہ دو مختلف چیز ہیں اناؤنس کرتے تو سی ایم صاحب اسی وقت کہتے ہیں نا جی ریلیز کر دیں وہ اناؤنس کر کے ہمارے گلے میں ڈال گئے میں یہی تو جناب کو کلیر کر رہا ہوں نہیں 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 پورا سار رہے دوزار سترہ سے دوزار اٹھرہ ایک سار رہے ایک سال کیا کرتے رہے ایک سال میں کرتے پیسے ریلیز دو ارب کے جو انہوں اناؤنس کیا تھا وہ تو کم از کم ان کو دے رہے تھے اچھا دوسرا دوسرا اس میں آپ کو میں پوائنٹ کلیر کر دیں جو بے ذابتگیاں نیس پاک جو کنسلٹنٹ ہے اس نے اس کے اوپر میرے خیال تو پندرہ سے اٹھارہ کے قریب اترازات لگائے اس کی کنسٹرکشن میں ویڈ ویلیویشن میں اس طرح کے معاملات میں ساری چیزوں میں کہ جی اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے سارے معاملات کر دیئے گئے وہ ہمارے دور حکومت میں تو نہیں لگائے گا یہ جو دوہزار سیترہ سے اٹھارہ کا دور تھا اسی میں یہ ساری چیزیں اس کے اوپر امپوز ہو گئی اب ہم تو آگے ان اترازات پہ اب کارروائی کس نے کروالی ہے سر دیکھیں ہر شدید ہر کام دیکھیں تو آپ نے کہا کہ نیس پاک کے اترازات تھے انہوں نے کہا کہ اس پر لوگوں نے اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے کیا گیا ہے تو اب ال ڈی اے آپ ہیں اب نیس پاک بھی آپ ہیں اب پنجاب گورنمنٹ بھی آپ ہیں کتنے لوگ ڈیفائن ہوئے ہیں کتنے لوگوں کا پتہ لگایا ہے کتنے لوگ کے خلاف انکوائری ہوئی ہے کہ یہ شخص اس نے اپنے آپ کو نوازا ہے یا اپنے کسی قریبی کو نوازا ہے اس پر کرپشن کی ہے اور اڈی اے اڈی اے اڈی اے اڈی اے بہت ساری چیزیں ہیں وہ شیخ صاحب روز رپورٹ کرتے رہتے ہیں وہ روز کوئی نہ کوئی چیز نکلی ہوتی ہے سار اڈی اے اے اپنے معاملات ٹھیک کرے گا وہ اتسا رپورٹ کریں گے ٹھیک نہیں کرے گا وہ ویسے رپورٹ کریں گے ماشاءاللہ معاملات بلکل ٹھیک ہیں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اتنی زیادہ خراب نہیں اگر ہوں گی اچھا آپ ایک سوال کا جواب دیں کیا یہ سپورٹس کامپلیکسز کا تعلق سپورٹس بورڈ پنجاب سے نہیں ہونا چاہیے تھا بلکل میں تو یہ سمجھتا ہوں اسی طرح ہونا چاہیے تھا اصل میں شروع میں شیخ صاحب اس پر زیادہ اچھا بتا سکیں گے یہ تھا سٹی ڈسٹک گورنمنٹ نے یہ بنانے پر وہ شروع میں کچھ اس طرح کا بنا سٹی ڈسٹک گورنمنٹ اس کو بنائے اور پھر سپورٹس بورڈ پنجاب یہ کہتا ہے کہ ال ڈی اے نے ہم سے نہیں پوچھا ال ڈی اے نے ہمیں آن بورڈ نہیں دیا ال ڈی اے اس کو بنانا بھی نہیں چارہ سمجھ رہی ہیں ال ڈی اے کیوں نہیں بنانا چاہے گا گورنمنٹ پنجاب سے کیونکہ یہ پھر آپ کہیں گے جی گورنمنٹ پنجاب بھی آپ ہیں کیونکہ یہ کچھ کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں ایک سوپیز ہوتے ہیں پروجیکٹ کے وہ یہ ہے کہ جو اے ڈی پی پروجیکٹ ہے وہ گورنمنٹ اس کے پیسے ریلیز کرتی ہے ال ڈی اے کو اس کی بیسز کے اوپر اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے جو آن سورسز پروجیکٹ ہے اس میں ایک لیمیٹیشنز ہے اس سے بڑھ کر ال ڈی اے آگے نہیں جا سکتا کیونکہ ال ڈی اے نے جو آن سورسز پروجیکٹ کرنے ہیں وہ اپنی انکم کے مطابق مجھے ایک سوال کا جواب کیا یہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ ٹیکنیکل چیزوں کو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر ال ڈی اے نہیں بنا پا رہا نہیں کمپلیٹ کر پا رہا تو سپورٹس بورڈ اگر کہتا ہے کہ ہم اپنی ایک سپارٹیز دینے کے لیے تیار ہیں ہم اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ پروجیکٹ شفٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا شاہ صاحب پہلے آپ کے پہلے سوال کا جواب کہ ال ڈی اے نہیں بنا پا رہا ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے ال ڈی اے تو اس کو بنا رہا ہے اور کام بھی ال ڈی اے کا ہی ہے سیول کنسٹرکشن کا کام ہے آپ کسی ورکس کے ڈپارٹمنٹ سے کروائیں گے نا جہاں پہ انجینئر موجود ہوں گے سپورٹس بورڈ نے اس کو چلانا ہے جب یہ اس کا سیول سٹرکچر مکمل ہو جائے گا پھر ان کے حوالے کر دیں یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب اس کا سیول سٹرکچر الٹی میٹری اب ال ڈی اے کو مکمل کرنا ہے اب دوسری بات آگی جو قریشی صاحب ابھی ساری یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اس کے اوپر اعتراضات اور فنڈز کا اجراہ نہ ہونا بات یہ ہے کہ اس وقت عداد و شمار کے مطابق ال ڈی اے نے اپنے سلانہ بجٹ کا چالیس فیصد استعمال کیا ہے ساٹھ فیصد سرنڈر ہو جائے گا چالیس فیصد استعمال کیا ہے ساٹھ فیصد بجٹ ہمارے میں پیسے ہی موجود نہیں ہے ساٹھ فیصد سرنڈر ہو جائے گا کاغذات کہہ رہے ہیں ان کی گورننگ بوڈی کہہ رہی ہے ان کی پریزنٹیشنز کہہ رہی ہیں اے ڈی پی کے جو یہ کہہ رہے ہیں اے ڈی پی جو پنجاب گورنمنٹ نے دینا ہے وہ جو پروجیکٹ تھے وہ آپ نے ستر فیصد بجٹ سرنڈر کر دیا ہے جو اون سورس تھا وہ آپ نے ساٹھ فیصد سرنڈر کر دیا ہر پروائیڈ کی مختلف نوئیت ہے اور یہ کسی ہاتھ تک تو بہتر نہ تو سر یہاں آدم کھڑے ہوتے ہیں اور ہم پروگرام کر رہے ہیں کہ بڑا اچھا سپورٹس کامپلیکس بڑنا ہے اس کو سمک مدید سپورٹس کے مختلف چیزے ہیں اس میں دو تین وجو آتا ہے شیخ صاحب کی بات بلکل ویلڈ ہے تقریباً چالیس فیصد کے قریب لیکن ابھی مہینہ ڈیڑھا ہے اب اس پہ کچھ پچھلی جو ہمارا جلا ساٹھ دیسٹ نہیں آپ استعمال کر سکتے صاحب نہیں ہوگا آپ اسے ایک سال میں چالیس فیصد کیا اور آپ ایک ماہ میں ساٹھ دیسٹ استعمال کر نہیں آپ جب بات کو سمجھیں اصل میں ہماری جو باڈی بنی وہ الیکشن سے وہ دو سے تین مہینے اس میں لگے اور اس کے بعد جو بجٹ اپروو ہوا وہ میرا خیال ہے کہ اگست سبتمبر میں جائے نہیں نہیں اگست سبتمبر میں تو شیخ صاحب باڈی بنی جو ہمارا بجٹ ہے وہ میرا خیال دسمبر یا جنوری میں کہیں جا کے ہوا وہ ٹائم جو تھا وہ اس دفعہ بہت تھوڑا ملا سمجھ لیں کہ اگر آپ کو ایک سال ملنا تھا تو وہ چھے مہینے ملے یہ اس دفعہ نہیں میرا خیال ہے جو پچھلے ادوار رہے ہیں ان میں بھی جو الیکشن ہیئر ہوتا ہے جو ایسا بڑے خوش قسمت آپ تھے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں ہمارا پر وقت کم ملا پیسے خرچ کر دیں باقی دپارٹمنٹس کہتے ہیں ہمارا پیسے ہی نہیں ہیں ہمیں پیسے دیں ہم کام کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کا چالیس فیصد دو ماہ میں ختم کر دیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بس ٹائم نہیں چاہتے ہیں اور کچھ کچھ انٹرنل اپروول کے ایشیو تھے پیسے آپ نے ضائع تو نہیں کرنے پرائیٹ چاہ رہے ہیں انہی کے اوپر ہی لگانے ہیں ان کو ایک ٹائم چاہیئے اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ یہ آپ کے پاس پیسے کسی روڑ کے لیے آئے ہوں وہ کسی اکا دکا سکیموں میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ بجٹ ایلوکیشن چیز کریں مجھے آخری سوال کا جواب دیں کہ ال ڈی اے کیا کر رہے ہیں ان کو کمپلیٹ کر رہے گا انشاءاللہ جو بھی پرویٹ ادھورے چھوڑے گئے ہیں جو ال ڈی اے کے پاس ہیں انشاءاللہ سارے کمپلیٹ ہوں گے میں انشاءاللہ میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اس ہی سال میں انشاءاللہ ہو جائے گا اور اگر نہ ہوا تو پھر ہم یہاں ہی کھڑے ہوں گے پھر یہی پروگرام کر رہے ہوں گے میں یہ سمجھتا ہوں اگلے سال جو ہم پروگرام کریں گے اس میں یہاں پہ لوگ کھیڑ رہے ہوں گے اور سپورٹس ہو رہے گا اس کے لیے سلطان شاہ صاحب کمیٹیاں بن چکی ہیں الٹی میٹی یہ پانچ ارب بیس کروڑ روپے کا پروڈیکٹ ہے یہ ساڑھے آٹھ ارب روپے سے نیچے نہیں جائے گا یہ اس کی جو ریوائز پی سی ون بنے گا اس میں تقریبا تین سوہ تین ارب روپے کا اضافہ ہوگا اب دوسرا دلے کی وجہ سے صرف اس بلے مزید دلے ہوتا جائے گا یہ اضافہ زیادہ ہوتا جائے گا الٹی میٹلی الٹی میٹلی یہ تو ڈریکٹلی پروپورشنل ہے دوسری اس میں چیز یہ ہے کہ سپورٹس کمپلیکسز کے لیے اس سال جتنے فانڈز مقتص کیے گئے تھے اس میں سے ایٹی فائی پرسنٹ سرنڈر ہو گئے ایٹی فائی پرسنٹ سرنڈر ہو گئے ایٹی فائی پرسنٹ سرنڈر ہو گئے یہ اگلے مہینے سرنڈر ہو جانے ہیں اس میں سے چلیں آپ بہت خرچ کر دیں گے تو پانچ پرسنٹ کر دیں گے پیسے تے کیوں نہیں لگائے چلنج کر رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کی دستاویزات اس کی اوپر بول رہی ہیں آپ پنجاب گورنمنٹ اکاؤنٹ سے جا کے پیسے نکلوائیں کہ رکھے کتنے گئے مقتص کتنے کیے گئے اس دفعہ جاری کتنے کیے گئے اس میں رکھے رکھے جانا اس سال کا تھا دو مختلف پھر حکومت بھی تو دو مختلف چیز ہیں رکھے جانا دیکھیں ال ڈی اے نا تو تب کام کروانا ہے جب ال ڈی اے کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جانا تو اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آنے تھے گورنمنٹ آف پنجاب سے آنے اے ڈی پی گورنمنٹ آف پنجاب بنتے بنتے میں نے میں نے آپ سے پہلے بلکل ہمارا چیف منسٹر ہے اس پان بزدار صاحب ہمارے چیف منسٹر ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا دلے 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 میند کی میند کی گزارش گزارش یہ ہے میں نے آپ کو ارز کیا کہ پہلے تو گورننگ باڈی بننے میں ٹائم لگا پھر بجٹ آپ کو بتایا گیا کہ دسمبر اور جنوری کے قریب ہم نے اس کو کیا تو ظاہر ہے ٹائم لگا ہے آئندہ انشاءاللہ اس پر برپور کام ہوگا رہا ہے بہت شکریہ میرا وقت ختم ہوگیا بریک رہتا ہوں ناظرین بریک رہتا ہوں اب آپس آتا تمہاری گفتگو جاری رہ گی کوشش کریں گے کہ سبائی وزیریں کھیل سا ہی ہے سوال کریں کہ وہ کھیل کے وزیر ہیں پنجاب میں ذمہ داری ہے ان کی کے کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے ان کی ذمہ داری ہے یہ کہ اب لاہور کے پنجاب کے شہریوں کو گراؤنٹس پروائید کرنے ان کی ذمہ داری ہے یہ کہ پاکستان میں جو ٹیلنٹ چھپا ہے اس ٹیلنٹ کو باہر نکال کے انٹرناشرل سطح تک لے کر جانا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ جو سرکاری سطح پر کھیلوں کی سرگرمیاں ہوتی ہیں ایونٹس ہوتے ہیں ان کا اندکات کروانا ہے اور ان کی ذمہ داری ہے یہ کہ جو سپورٹس کمپلیکسز بن رہے ہیں وہ الڈیا بنا رہا ہو یا سپورٹس بارٹ بنا رہا ہو کیونکہ اب وہ وزیر ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیف فرسٹر سے بات کریں اور ان کو کہیں کہ یہ سپورٹس کمپلیکسز الڈیا سے نہیں بن رہے کہ ہم اپنی معاملت دینے کے لیے تیار ہیں بریک لے بریک لے بریک لے واپس آتے ہیں ہمارے ساتھوں ناظرین پروگرام میں گفتوق کر رہے ہیں نوجوانوں کے حقوق کی پنجاب کی عوام اور لاہور شہر کی عوام کچھوں کہا گیا کہ کھیلوں کی سرگرمیاں بہتر بنائی چاہیں گی عوام کو وہ واقع فرام کی جائیں گے سے پہلی بھی پروگرامز کی ہے پروگرامز میں آپ کو دکھایا کہ لاہور شہر میں گراؤنڈز کی کیا اثر ہوتے حال ہیں ایک پروڈیکٹ وہ ہے جو سپورٹس کمپلیکسز بننے تھے وہ مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہے سرکار اس پر پیسے جاری نہیں پیسے دے نیری فنڈز جاری نہیں کر رہی تو اس پر بھی عوام محیوسی ہے دوسری طرف لاہور کی عوام کی گفتوق آپ نے سنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھیل ہی نہیں ہے میدان ہی نہیں ہے جس میں ہم کھیل کھیل سکیں تو جب میدان ہی نہیں ہوں گے یعنی گراؤنڈز نہیں ہوں گے تو ہم کھیل کیسے کھیل سکیں گے میں ساتھ سبائی وزیر کھیل رائے تیمور صاحب موجود ہیں انہی سے میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ کیا چینجز میں کرا رہے ہیں کیونکہ اگر ہم حضرت شمار کی بات کرتے ہیں تو جو بجٹ پچھلے سال تھا وہ بہت مختلف تھا اس سال بہت مختلف ہے اب بجٹ قریب ہے کیا ان کی منسٹری کو اس مرتبہ پیسے ملیں گے کیونکہ اس سے میں جتنے بھی طریقہ انسان کے وزیر سے سوادات کی گئے تو میں نے جواب دیا کہ پیسے موجود نہیں تھے رہا ایسا بہت شکریہ وقت دینے کا اب کس طرح جا رہی ہے آپ کی سپورٹس کی منسٹری الحمدللہ پہلے سے تو بہت بہتر in a positive sense کیونکہ پہلے جو ایک سپورٹس کلچر اس کی پرموشن کا ہم نے اس طرح بڑھا اس میں کئی ایسی چیزیں آئیں ہیں جیسے کہ ابھی پشلے ماہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیمٹی سیکنڈ پنجاب گیمز کا انقاد کیا گیا جو کہ آٹھ سال کے گیپ کے بعد ہوئیں اور جو منڈیٹری ہیں ہر سال ہو نا لیکن وہ آٹھ سال کے بعد ہم نے آگے کروائیں اوڈیشنز میں حصہ لیا ان میں سے تین ہزار بچے سیلیکٹ ہو کے یہاں پر آئے اور یہاں پہ ایک سو اٹھاون مقابلہ جات ہوئے ٹوٹل تھرٹی ڈسپلنز تھے اس میں سے بائیس بچوں کے لیے لڑکوں کے لیے تھے ساتھ لڑکیوں کے لیے تھے اور فرس ٹائم ایک سپیشل چنڈرن کے لیے تھا اور ٹرانس جنڈرز کے لیے تھا اور جو ہمارے سپیشل چنڈرنز کی ٹیم دبائے میں ہونے والے ورلڈ لیول کے مقابلہ جات میں جیت کے آئی ان سب کو بنایا ہوا تھا تمام صوبوں کے ریپس تھے تو یہ آٹھ دس سال بعد جو اصل گیم چنجر جو سپورٹس کلچر میں یہ صادق ہوا ہے پجاب گیمز اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں ہر سال یہ ریگولر روڈین سے ہوتا رہے گا دوسرا عام آدمی کی جب بات کرتے ہیں یہ تو وہ ہے جو اورگنائز سپورٹس کھیلتے ہیں لوگ عام آدمی کی بات کرتے ہیں عام سٹوڈنٹ یونیورسٹی کا بچہ ہو کاللش کا بچہ ہو یا وہ سکول کا بچہ ہو جس نے چھوٹے سے سکول میں پڑھا ہے چھوٹے سے کاللش میں پڑھا ہے اس کو یونیورسٹی بھی بہت چھوٹی ہے اس کے بس میدان نہیں ہے وہاں پر کھلنے کا وہ کہتا ہے کہ میرے پاس شہر میں بھی جگہ نہیں ہے کھلنے تو اس کے لئے کیا کر رہے ہیں دیکھیں شہروں میں انفرسکچر پہلے کافی حد تک موجود بھی تھا لیکن اس کی ڈسٹریبیوشن کوئی ایک اچھے مینر میں نہیں تھی جہاں پر کسی اپنے ایم پی ایم میں نے کوئی نوازنے کے لیے اس نے کہا جو مجھے یونین کاؤنسل لیول پر دے دیں تو وہاں پر اس کو فلڈ لائٹ لگا کے دے دی اب آپ ایک چھوٹا سا فرق دیکھیں کہ فشل دور حکومت میں جو یونین کاؤنسل لیول پر گراؤنڈ بناتے تھے اس کی یہ فلڈ لیٹس لگاتے تھے پانچ کروڑ روپے میں ہماری گورمیٹ میں اب ہم جو اپنا پیلا فلیگشپ پروجیکٹ لے کے آرہے ہیں ملٹی پرپس سپورٹس کمپلیکسز کا ہمارے پی ایم کی ڈیریکشن پر ہم نے اس کو دیزائن کیا ہے وہ پورا تحسیل لیول کا جو ملٹی پرپس سپورٹس کمپلیکس ہے وہ چار کروڑ میں بنے گا بلکل چھیک ہے وہ پانچ کروڑ میں لگاتے تھے پانچ کروڑ روپے میں لگتی ہیں یہ سر اس کے ڈاکیمنٹس دیکھیں آپ نے کیونکہ اب وزیر ہیں آپ کے انکوائری کے لیے بجوادتی درفاز نہیں نہیں میں آپ کو بتاتا اس طرح آپ کے وفا کی وزیر مواصلات میں بجوادتی درفاز امیلو کام صاحب کے بچے گرفتار ہے آپ بھی بجوادتی سر ملا ہو جاگا قوم کا میں گزارش کرتا ہوں اس میں کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پانچ کروڑ پیسے جادے ہیں اور کام سوڑا ہے اس کی وہ اریکشن اس کی ڈگنگ اور اس کی فاؤنڈیشن بیس بنانے میں وہ اتنا لگتا ہے اسے لگتا اتنا ہی ہے کہنے کا مطلب ہے ساونڈڈ لائے کے اس پر کرپشن ہے بہت لاتا فیصل ہے میں نے آپ کو کرپشن کے تناظر میں ہی بتایا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اب جو ہمیں استعمال کا لگتا ہے اب دیکھیں یونین کانسل لیول پر آپ پانچ کروڑ روپے کی فلڈ لائٹس لگا رہے ہیں آپ وہاں پر پچاس لائک جنریٹر لے کے ان کو دے رہے ہیں وہ رکھ رہے ہیں یونین کانسل لیول پر بتائیں کہ ان لائٹس کی مینٹنسس کون کرے گا کونسی باڈی ہے اس جنریٹر کا تیل کون پورا کرے گا اس کی مینٹنسس کون کرے گا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے نا حکومت کی طرف سے تو لگ گیا الیکٹریٹ ریپیزنٹیٹیو مطمئن ہو گیا وہ خوش ہو گیا میں اپنے لئے اتنا کچھ لے کے آگے ہوں آگے سے چلے گا کچھ نہیں کہیں پہ بھی جا کی یونین کانسل لیول پر آپ جا کے دے گئے رائے صاحب پچھلے آپ 2017-2018 مالی سال کی بات کریں تو سپورٹس کا جو بجٹ تھا وہ 8 ارب روپے تھا اور اس کے بعد 2018-2019 کی بات کریں تو تقریباً 2 ارب روپے اتنا ڈیفرنس اتنا فال اور اب کیا ایکسپیک کر رہے ہیں آپ کیا بجٹ آنے والا ہے کیا ہوگا میں آپ کو گزارش کرتوں سپورٹس کے بجٹ کے ساتھ ساتھ میں اوورول بھی آپ کو کھوڑا سا بتاتا چلوں کہ پہلے پچھلے سالوں میں جو ڈیویلپمنٹ اور جو ترقی لوگوں کو دکھائی گئی ہے میں تو اس کو ایک مسنوعی سی ترقی کروں گا ٹھیک ہے کہ اتنی مشکل ایک ساتھ پر کرزے لے کے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے آپٹکس گین کرنے کے لیے ایک آپ مسنوعی سی بنا رہے ہیں ترقی اور اس کا بوجھ ہے جو وہ آ جا کے عوام کے کندوں پر آنے وہ پیسہ پھر وہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے وہ سارا کچھ واپس ہونے اب اس کا احساس ہمیں ابھی آکے ہوا ہے جب آپ گورنمنٹ میں آئے ہیں اور سارے کاغذ کھلیں اور آپ نے سب کچھ دیکھا ہے پنجاب کا سلانہ اے ڈی پی کا جتنا خرچہ آتا ہے اتنا ہماری یہ والی حکومت ان کی بنائی ہوئی اس پچھلی اورنج لائن ٹوین کی قسطوں میں اور جو انہیں انہیں انرجی پروجیکٹس لگایا تھے انرجی سیکٹر میں پنجاب میں کائجازم سولر یہ بیکھی یہ والے پلانٹس ان دو ڈپارٹمنٹس میں جو آپ نے کسٹیں دینی ہیں وہ کسٹیں سلانہ پنجاب کے اے ڈی پی کے برابر ہیں سرکل ٹھیک ہے حامدن تو وہ ہی ہے صوبہ پنجاب کی حامدن نے زیادہ نہیں ہوا وہ ہی ہے اور دیکھیں کتنا ایک اے ڈی پی کہاں پہ اور یہ دو پروجیکٹس اور ان کے وجود اوپر آپ اتنی مشکل لیکن سر یہ ایک ڈی بیٹ لمبی چل جائے گی کیونکہ اس پر فگرز آپ کا ساتھ بھی نہیں دے رہے آپ کی فیڈل گورنمنٹ پہ بھی تنقید ہو رہی ہے آپ نے ٹیکس ویڈی کٹھا کرنا تا خیر ہم دوسری طرف نکل جائیں کہ سپورٹس پہ سٹکٹوں کروں وہ عام آدمی سوال کر رہے جو میں نے پہلے بھی سوال کرتا کہ میرے پاس گراؤنڈ نہیں ہے میرے بچے نے کرکٹ کھیلنا ہے میرے بچے نے فوٹبال کھیلنا ہے کچھ بھی کھیلنا ہے اس کے پاس گراؤنڈ ہی موجود نہیں ہے ہر طرف ہمارتے ہی مارتے ہیں سر ہم نے اس کا بڑا ایک منصفانہ ڈسٹریبیوشن کی ہے ہماری قریباً پچاس کے قریب ایسی تحصیلیں ہیں پنجاب نے جہاں پہ تحصیل ہیڈ پورٹر لیول کے اوپر بھی سپورٹس انفرسکچر ابھی تک موجود نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے جن میں سے پندرہ کے لیے ہم نے فنڈس کا اجراہ کر دیئے پندرہ تحصیلوں کے لیے کمیٹی بنی جس میں انہوں نے ان کا بتایا کہ اس طرح آپ تحصیل لیول پہ جائیں اور پھر چیف منیسر صاحب نے اس کو فالو اپ لیا اب وہ پندرہ کا ہمارا ٹرینڈر ہو چکا ہے اگلی آنے والی اے ڈی پی رائیسا بہت اچھا گام ہے اپریشیٹ کریں گے لیکن کچھ لاہور میں گیارہ سپورٹس کامپلیکسز بننے تھے دو آپ کی منسٹری نے نہیں بنا دیتے ان سے کیا مخالتہ ان سے کیا دشمنی کہ آدھا کام ہو گیا اسٹرکچر کھڑا ہو گیا ان کے لیے پیسی نہیں چاری کیا جا رہے ہیں ایک طرف پندرہ وہ جو بن رہے ہیں بہت اچھا کام بننے چاہیے تو لاہور شہر میں ہمارے دپارٹمنٹ کے جو پہلے ہیں کافی سپورٹس کمپلیکسز بھی ہیں گراؤنڈ بھی ہیں وہ الڈی اے نے بنا دیا ان کے پریویو میں آکے تو اس کے بارے میں بہتر وہ بتا سکتے ہیں کہ کیا مسئلہ آئے اندر سپورٹس سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو سٹکچر کھڑا کر دیا ہے ہمارے پنجاب کا پیسہ ہے ہماری سرکار کا پیسہ ہے عوام کے ٹیکس کا پیسہ اس کو کھڑا کر دیں سپورٹس بہتر ہوگی ان پینٹ تو سپورٹس بہتر ہونی ہے ہوتا ہوتا اس طرح ہے اب ہمارے پاس جو جمنیزیم سامنے باہر پنجاب میں باقی اسلام اور تحصیلوں میں بنے گئے تھے اب ان کا جو سامان آنا ہوتا ہے جو اس میں یوز ہوتا ہے جم ایکوپمنٹس اب وہ جس نے آپ پر ٹینڈر لیا اسی نے پروائیڈ در رہے ہیں وہ کتنے سٹیڈیمز کا تو وہ اڑا پڑا ہے ڈرائی پورٹس میں ان کی لیٹیکیشن چل رہی ہے کسٹمز کے ساتھ وہ لیٹیکیشن میں چلے گئے عدالت میں میریٹر پینڈنگ ہو گیا اب وہ جب تک عدالت سے ان کا ریزول نہیں ہوگا مسئلہ تو وہ ٹھیکے دار تو بجا رہا وہ تو پیسے لگا کے وہ وہاں پر رکھ کے بیٹھا ہے سامان اس کا تو آیا پڑا ہے سامان لیکن اب آگے نہیں آرہا جس کو نہیں پتا وہ کہے گا پتہ نہیں کوئی پیسے کھا گیا کدھر چلے گئے ہمارا کام رکھ گئے کئی دفعہ ایسی چیزیں بھی ہائل آ جاتی ہیں آپ کی تو کیا آپ چیف منسٹر عثمان بلدار صاحب کون بورڈ لیں گے ان سے کہیں گے ریکویسٹ کریں گے کہ لڈی اے کام نہیں کر رہا سر سپورٹس کامپلیکس ہے سٹرکچر موجود ہے ہر چیز موجود ہے اور جتنا عرصہ اس پر لگتا جائے گا کام نہیں ہوگا تو اس کی لاغت بڑھتی جائے تو کیا بہتر نہ ہو بہتر سپورٹس منسٹر بات کریں چیف منسٹر سے کہ سر یہ کمپیٹ کروائے لڈی ایک جی بالکل سی ایم آفیس سے ڈریکشن تلواتے ہیں چھیک ہے سر سوپنگ پولز بننے تھے چار ہیڈکورٹرز میں پنجاب سپورٹس کامپلیکسز بننے تھے سپورٹس کامپلیکسز بننے تھے پرائیوٹ پارٹرشپ پہ کام ہونا تھا یہ کدھر جا رہے چیزیں بہت سکیمیں ہیں جو کمپلیٹ نہیں ہیں پیشلی گورنمنٹ کی سکیمیں ہیں 133 سکیمیں تھی کوئی سکیم نہیں بنی سو سٹیڈیم بننے تھے کوئی سٹیڈیم نہیں بنی 58 سکیمیں صرف پوری ہوئی 2018-2019 پہ دیکھیں یہ ان کی پیورٹی تھی کہ انہوں نے کس طرح پیورٹائز کو کیا ہوا تھا پشلی گورنمنٹ نے ہم نے کوئی ایک سکیم بھی اس بنا پہ نہیں روکی کہ یہ پشلی گورنمنٹ کی انیشیٹ کی ہوئی تھی اور ہم اس کو روکتے ہیں جس طرح ہمیں پیسے مل رہے ہیں ہم ان سب کو شیٹ گاتا ہوں 200 کے قریب سکیمیں تھی ہیں جن میں سے 133 اب 30 کے قریب ہمیں ورسے میں 200 ملی ہیں انکمپلیٹ جن میں سے 130 رہ گئی ہیں پشلے سال میں وہ باقی کمپلیٹ ہوئی ہیں ہم نے کسی کو بھی نہیں رکا اور اس معاملے میں ہم بڑا کھلے دل کا مظاہرہ کریں گے اور کھلی سوچ رکھیں گے عوام کا پیسہ ہے ٹیکسپیئر کا پیسہ ہے کوئی نون لیگ کا پیپی کا کاف لیگ کا کسی کا اپنا گرد پیسہ نہیں لگایا عوام کا پیسہ تھا اس کو جتنا آپ روکیں گے جیسے آپ پہلے کہہ رہے تھے تو اتنی لاغت بھی بڑھتی جائے گی جیہاں اس لئے ہم تمام سکیمز کو کلکل اکسل آ رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے جس طرح اکنومک پیسی ہیں جس طرح تھوڑا تھوڑا پیسہ آ رہے ہیں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے بجٹ میں کتنا پیسے ملیں گے آپ کی منسٹری کو کوئی ٹارگٹ ہوگا آپ کا ملی کوئی ٹارگٹ لے کر آئے ہوں گے کہ میں نے یہ کرنا ہے پنجاب سپورٹس میں یہ ریوالت کرنا ہے سپورٹس کو اس ٹارگٹ کے حساب سے کچھ نظر آ رہے ہیں کہ پیسے مل پائیں گے اس ٹارگٹ کے حساب سے وہ پیسے تو نہیں ہم نے کچھ سال ملے ہیں اور جو اس دفعہ معاشی حالات نظر آ رہے ہیں اس دفعہ بھی سیم تو بے ڈفکٹ ہی لیکن ہم اس میں پبلک پیوٹ پارٹنشپ کی طرف بھی جا رہے ہیں جس طرح ہمارے قریب میں ہم یہاں پہ سپورٹس پورٹ بنجاب کی زمین میں یہاں پہ ایک ہوتل پبلک پیوٹ پارٹنشپ پہ ہوتل بننے کے وہ آج تک نہیں بن سکا اس پہ کام نہیں ہو سکا پچھلے دس سال پہ ہم جواب دیں گے بلکل جی میری کوشش تھی کہ آنے والے ٹائم میں جس طرح اگر فرنٹ کے حالات بہتر ہوں گے تو شاید ہم اس کو اپنی پروپٹی بنا کے ہی بنا لیں باہر سے فوراں ٹیمز آئے اور صورت بھی اس کی بہت زیادہ لیکن اب ہم نے سوچا ہے کہ ابھی وہ ٹائم نہیں ہے تو ہم اس کو پی 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 موڈ پہ لے کے جاتے ہیں باقی اسی طرح ہم نے اپنی ایک مارکٹنگ ٹیم بنائی ہے جو ہماری کوپریٹ سیکٹر کے ساتھ سارا ڈیل کرے گی ان معاملات میں اور آہستہ ہیسا ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان چیزوں کو پیوٹائز کر کے مطلب پی پی موڈ پہ آ جائیں اور کمرشل جو کوپریٹ سیکٹر ہے اس سے ہم ڈیل کریں اور حکومتی خزانے پہ کم سے کم بولتا ہے بلکہ ٹھیک ہے بہت شکریہ رہا ہے سیمور صاحب ناچھے ہمارے سے مجھوٹنگی گفتوک آپ نے سنیے انہوں نے کہا کہ امید رہ کی جا سکتی کہ حالات بہتر ہوں گے جس طرح اگلا بجٹ آرہا ہے اگر اس میں جو سوچ اور جو توقعات لے کر یہ وزارت کچار سنبھالا اگر اس طرح بجٹ ان کو ملا پیسے دیئے گئے کام کرنا ہے کیا موقع دیا گیا حالات بہتر ہوں گے دوسری طرف ایک کمیٹمنٹ رائے صاحب نے یہ ضرور کی ہے کہ چیف پلسٹر پنجاب عثمان بزار صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ ال ڈی اے کی سرزنش کی جائے ان کی ڈریکشنز دلوائی جائیں جو گیارہ سپورٹس کامپلیکسز اس میں سٹرکچرز موجود ہیں اس میں کام نہیں ہو رہا اس پہ پیسے جاری نہیں کیے جارے ایک تو اس پہ سوال کیا جائے پوچھا جائے کیا وجہ ہے کام ابھی تک مکمل کیوں نہیں ہوا اور اگر کام مکمل اس پہ نہیں ہوا تو اس کی وجہ کیا ہے آج کے پروگرام اندام آدھے سے سبطان چاہوز عزیز کا اللہ علیکم